اسلام علیکم میں ہوں ادنان صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں سپیرئر انفوٹیک یوٹیوب چینل دوستو آج ہم بات کرنے جارہے ہیں اپنے یوٹیوب چینل کریئٹ کرنے کی کورس کے بارے میں اس سے پہلے میں نے دو پارٹ بنائے ہیں ان کا لنک اگر آپ چاہتے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھا تو یہاں آئی بٹن کے ساتھ جو وائٹ کلر کے ٹائٹل بار جو آ رہے جو پٹی نظر آ رہی ہے اس کے اوپر میں نے پہلا پارٹ لنک دے رہا ہے تھوڑی دیر بعد اس کے اوپر دوسرا لنک بھی آ جائے گا دوسرے پارٹ کا تو آپ ان دونوں کے پر کلک کر کے آپ وہ دونوں پارٹ بھی واج کر سکتے ہیں اس پارٹ میں اپنے ایڈسنس اکاؤنٹ کو کیسے کرنے ہم نے اور اسے اس کا سین اپ کیسے کرنے اور اسے ہم نے اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ کیسے لنک کرنے تو بہت ہی آسان ہے میں آپ کو ایک طریقہ سجیسٹ کرتا ہوں اگر آپ کو اس میں مشکل ہو رہی ہے چینل بنانے میں یا تھوڑی سی دشواری آ رہی ہے تو اس کا بہت ہی آسان سا طریقہ یہ ہے آپ اپنی یوٹیوب چینل کے جب کرنے لگے چینل بنانے لگے تو آپ نے بنانا کمپیٹر کے اوپر ہے آپ کو ذرا آسانی ہوگی اور اس کے علاوہ آپ نے موبیل جب وہ اپنے کمپیٹر کے ساتھ اپنے سامنے رکھ لینا ہے جب چینل بنائے تو ویڈیو ساتھ ساتھ دیکھیں اور چینل بنائے اس سے اپنے فیس بک پیج کا اور وارس اپ گروپ کا دونوں کا لنک ڈسکریپشن میں دے رکھا ہے ان دونوں لنک سے اوپر کلے کر کے آپ ہمارے فیس بک پیج کے ساتھ اور ہمارے وارس اپ گروپ کے ساتھ دونوں کے ساتھ جڑ سکتے ہیں دونوں کو جوائن کر سکتے ہیں تو جا کے انہیں جوائن کیجئے اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا یار لائک سے ہماری حسنہ افضائی ہوتی ہے بہت ضروری ہوتا ہے ہماری لائک لائک کر دیا کریں اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آگے کے پارٹ آپ چاہتے ہیں یعنی یوٹیوب چینل بنانے کے بارے میں اگر آپ چاہتے تو میں انشاللہ جلد ٹائم نکال کے آپ کے لئے اگلے پارٹ بناوں گا فور فائیو سیکس اس میں میں میری یہ کوشش ہے صرف آپ کو یوٹیوب چینل بنانا سکھا گئے اس میں پارٹ بناتا ہی بناتا رہوں گا اور وجہ یہ ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ جب چینل کرے تو صرف چینل کرے کر کے چھوڑ نہ دیں اس میں آپ کو میں جو ہے اس کا لوگو بنانا سکھاؤں گا اس کا آرٹ بنانا سکھاؤں گا جو کہ میں نے خود آرٹ نہیں بنایا میں نے کیونکہ مجھے ٹائم نہیں ملتا ہے میں انشاللہ آرٹ خود جلدی بنا لوں گا آرٹ مطلب بینر جو لگا ہوا ہوتا ہے یوٹیوب چینل کا آپ لوگو دیکھتے تھے لوگو کے پیچھے بڑا سا بینر ہوتا ہے بنانا سکھاؤں گا لوگو بنانا سکھاؤں گا اور مزید ویڈیوز کو اپلوڈ کرنے کے مزید آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے اپنے چینل کو پروموٹ کرنا ہے اور ویڈیو کو صحیح طریقے سے اپلوڈ کیسے کرنا ہے ٹیگز کیسے لگانے ڈسکریپشن کس طریقے سے دینی ہے اور اس کا شیئر کیسے کرنا ہے یہ سب کچھ میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا انشاءاللہ جتنے پارٹ بنتے جائیں گی نے میرے پاس جو بھی نئی چیز میرے علم میں آئے گی یا جو مجھے یاد آئے گا کہ یار اس میں یہ بھی میں آپ کو چیز بنا بتا دوں تو اس کا میں نئے پارٹ بنا ڈالوں گا اپنی یوٹیوب چینل کرنے کا پارٹ 3 ہے 4 5 6 7 8 9 اس طرح سے میں آپ کو مزید گائیڈ کرتا جاؤں گا جیسے جیسے میں ٹرینڈ ہوتا جاؤں گا آپ کو ساتھ ساتھ کرتا ہوں کہ ہمارے شینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں کھڑی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری جو بھی ویڈیو ہے اسے نوٹیفکیشن آپ کو فوراں ملے تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آپ نے اپنا یوٹیوب کو لینا ہے یوٹیوب آپ نے اوپن کر لیا اوپن کر لینے کے بعد آپ کی جو اکاؤنٹ کے ایڈیا ہو تو یہاں پہ سائنن ہوگی ہی جیسے آپ کی چینل کا لوگ ہے تو وہ آپ کا سائنن ہوگا تو یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے اپنے اس کی چینل کے آئیکن کے پر کلک کر لینا ہے اور کریٹر سٹوڈیو کے پر کلک کر لینا ہے اور یہ میں آپ کو یہ بتا دوں میں اپنے اس چینل کے پر جس کے پر میں نے پارٹ وان اور پارٹ ٹو بنایا ہے اس چینل کا تو اس چینل کی منٹیزیشن پہلے اکٹیویٹ کر چکا تھا تو میں نے ابھی دیکھا کہ میں نے کہا یہ تو مسئلہ ہو گیا اب میں نے اس کے پر ویڈیو بھی نہیں بنائی اور میں اس کا ایڈسنس کا اکاؤنٹ بھی کریٹ کر چکا ہوں تو ابھی میں نے دوسرا اکاؤنٹ بنایا ہے صرف آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے کہ میں آپ لوگوں کے یہ سکھا دوں کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا آپ کا جو ایڈسنس کا اکاؤنٹ ہے وہ کیسے بنے گا اس کے لیے میں نے ویڈیو بنانے کے لیے میں نے دوبارہ اکاؤنٹ کیا صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے تو آپ کے اس طرح سے جب یہ آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا تو آپ نے آ جانا ہے ادھر چینل میں چینل کے پر آپ نے کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد پہلے ہم لوگوں وہ اللہذا نے اکاؤنٹ کیا تا جو آپ لوگوں کا لکھا ہوا آگیا تھا یہ اب میں نے ایڈی کریائٹ کیتے اس میں ابھی ہوا تو اسی میں نہیں ہوا تو اہزا ہندین اکاؤنٹ لکھا ہوا آتا ہے تو یہاں پہ اب یہ نیچے ہم آگئے ہیں یہاں پہ آنے کے بعد یہاں پہ آپ یہمونیٹائزیشن یا انیبل کے پر آپ نے کلک کر لینا ہے جب انیبل کے پر آپ گلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ چار آپشن آئیں گے تو یہاں پہ آپ نے پہلے پہلے سٹارٹ کے اوپر کلک کر لینا ہے سٹارٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہ پارنر پروگرام کی شرائط ہیں یوٹیوب کی تو یہ یہاں پہ آپ نے سب بہتر ہے کہ آپ پڑھ لیں کیونکہ آپ کو پھر اس کی یوٹیوب کی ساری سمجھ آ جائے گی کہ یوٹیوب کیا کہتا ہے ایڈسنس کیا کہتی منٹیزیشن کیا کہتی ہے یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے اسے خالی ناچھنے ضروری ہے کہ آپ یہ پڑھ لیں تو آپ کے ذہن میں باتیں بیٹھ جائیں گے اور کافی ساری آپ کی جو آہ کویسٹن ہوں گے ذہن میں وہ سارے کلیر ہو جائیں گے آپ کو سب کے انسرز مل جائیں گے تو یہاں پہ ان تینوں کو جو ہے آپ نے سلیٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے آئی ایکسپٹ کے اوپر کلک کر لینا ہے تو یہ ہو گئے کلیر اب یہ دیکھیں اس کے پر ٹک آ چکا ہے یہ چیک ہو گئے اب اس کے بعد جو ہم نے سائن اپ فار ایڈسنس اب ہمارا جو مین کام ہے وہ ہم نے یہی کرنا ہے سائن اپ فار ایڈسنس کرنا ہے تو یہاں پہ ہم نے اسٹارٹ کے پر کلک کر لینا ہے اسٹارٹ کے پر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے نیکسٹ کے پر کلک کر لینا ہے اس کے بعد یہ آپ سے پوچھے گئے کہ کون سے آپ ایک آکاؤنٹ کا ایڈسنس اوپن کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم تو اس آکاؤنٹ کے ایڈسنس اوپن کرنا چاہ رہے ہیں پہلے ہم ویڈیو اس آکاؤنٹ کے پر بنا رہے تھے مگر اس کا ایڈسنس میں نے ویڈیو بنایا بغیر یہ اوپن کر لیا مجھے یاد ہی نہیں تھا تو میں نے آپ لوگ کے لیے دوبارہ یہ آئی ڈی بنائی ہے تو اس کے اوپر ہم کلک کر لیتے ہیں یہ آپشن جو ہے نا اگر آپ کسی اور آئی ڈی کا ایڈسنس اوپن کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کلک کر سکتے ہیں تو نیچے آگے نیچے آنے کے بعد یہاں پہ ایڈسنس یہاں پہ کلک کر لیں تو بہتر ہے کلک کرنے سے آپ کو یہ فائدہ ہے کہ یہ ایڈسنس جو ہے وہ آپ کی ہیلپ کرتی رہے گی تو نیچے آجانے یہاں پہ سیلیکٹ یور کنٹری تو یہ ہم نے سیلیکٹ کر لینا ہے ہمارا ہے پاکستان آپ کو جو کنٹری ہو آپ نے وہی سیلیکٹ کر لینا ہے تو میں یہاں پہ جلدی سے پاکستان سیلیکٹ کر لیتا ہوں پاکستان سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہ شرائط زبابت یہ آپ نے پڑھ لینی ہے اگر آپ کے انگلیشی سمجھ جاتے ہیں اگر نہیں آتی تو بس پہ چھوڑ دیں اور اس کے بعد یاس آئی ہیف ریڈ کے اوپر کلک کر لیں اور کریٹ اکاؤنٹ کے اوپر کلک کر لیں تو کریٹ اکاؤنٹ کے پر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے گیٹ سٹارڈٹ پہ کرنا ہے تو گیٹ سٹارڈٹ کے پر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا انڈیویجویل دے لینا ہے آپ نے بزنس یا انڈیویجویل فیلال جو ہے آپ نے انڈیویجویل کے پر کلک کر لینا ہے تو زیادہ بہتر ہے بزنس کے پر نہیں رکھنا آپ نے نیم ایڈریس یہاں پہ آپ نے اپنا نیم رکھ لینا ہے ہے کوئی بھی ہو اس کے بعد جہاں پہ آپ نے اپنا ایڈریس دے دینا ہے کوئی بھی ایڈریس ہو لیکن یہ ایک تو جو اشنافتی کارڈ کے پر یا آئی ڈی کارڈ کے پیچھے جو ایڈریس لکھا ہوتا ہے بہتر ہے آپ اپنا وہاں ہی ایڈریس دے دیں اگر آپ وہاں پہ نہیں رہتے کسی اور جگہ پہ رہتے ہیں مگر ایڈریس آپ نے ایسا دینا ہے جو مسکل ایڈریس ہو یہی اس بات کی اپنے کوشش کرنی ہے تاکہ اگر یہ جب آپ کو پن بھیجیں گے ایڈسنس کا پن بھیجیں گے تو یہ آپ کو اسی کے اوپر بھیجیں گے اسی لئے آپ کا جو کنفرم ہے وہ یہی ہونا چاہیے تو میرا تو یہی کنفرم ہے اسی لئے میں یہی دوں گا اور دوسرا ایڈریس اگر آپ کی شاپ کا آفیس کا یا کئی اور کا ہے تو آپ وہ بھی دے سکتے ہیں جیسے کہ میں دے رہا ہوں یہ میں نے ایڈریس دے دیا آپ بھی اس طرح سے ایڈریس دے سکتے ہیں اور ادھر سٹی کے آپ نے اپنا سلیٹ کا لینے جیسے میں نے سیلیکٹ کیا ہے اور پوسٹل کورڈ اب یہاں پہ آجاتی ہے پوسٹل کورڈ کی بہت سے لوگوں کو اپنے سٹی کا پوسٹل کورڈ نہیں پتا ہوتا تو اس کا ایک بہت ہی آسان طریقہ پوسٹل کورڈ پتا کرنے کا مجھے تو اپنے سٹی کا پتا ہے مگر آپ کا جو بھی پوسٹل کورڈ ہو آپ یہاں گوگل میں آکے سرچ کر سکتے ہیں آپ اپنے سٹی کا سرچ کر لیتا ہوں اس کے بعد میں نے کلک کر لیا تو یہ دیکھیں سمپلی لکھا ہوا آگیا ہے پوسٹل کورڈ ڈیٹیٹ ڈیررہ اسمیل خان ٹو نائن زیرو فائی زیرو ٹھیک ہے تو اینڈ ڈبلی آف پی پروینس کے پی کے کا ہے تو یہ جو ہے میں نے ٹو نائن زی فائی زیرو دیا اس طرح سے آپ نے بھی دے دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنا موبائل نمبر دے دینا ہے یہ دے دیا ہے اس کے بعد آپ نے سب میٹ کے پر کلک کر لینا ہے بہت ہی آسان ہے صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ ویڈیو لگی ہوئی ہو اور آپ ساتھ ای ساتھ کام کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو آسانی ہوگی ورنہ آپ کو اتنی خاص سمجھ نہیں آئی کہ جب آپ کام کرنے بیٹھیں گے آپ کے سامنے ویڈیو نہیں ہوگی تو آپ کو تڑی مشکل ہوگی اس لیے موبائل کو اپنے سامنے رکھیں اور کمپیٹ پر اگر آپ بنا رہے ہیں تو یہ ساتھ ای ساتھ آپ کرتے جائیں گے اور ویڈیو دیکھتے جائیں گے اور کرتے جائیں گے اس طرح سے آپ کو بہت آسانی ہوگی اب یہ کام ہمارا ہو چکا اب آ جاتا ہے سیٹ منتائیزیشن پریفرنس کے اوپر آپ نے سٹارٹ کے پر کلک کر لینا ہے اور یہ ایڈز کے پر میں پوچھ رہا ہے کہ آپ کس طرح کی ایڈز رکھنا چاہتے ہیں اپنی اس کے پر تو یہاں پر ہم سب ہی ایڈز چاہتے ہیں تو یہاں پر سیف کے پر کلک کر لینا آپ ان میں سے بہتر ہے کسی چیز کو بھی نہ چھڑیں تو یہ بھی ہو گیا اب یہاں پر بات آ جاتی ہے get reviewed after reaching 4000 watch hours in the previous 12 months and 100 sorry 1000 subscribers اب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے چینل کو review کے لیے 4000 گھنٹے وائٹ ٹائم چاہیے اور 1000 سبسکرائب چاہیے یہ 12 مہینے کے اندر مطلب کہ سال کے اندر چاہیے اب یہاں پر میں ایک اور بات clear کرتا جاؤں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو سال سے اوپر ہو گیا ہے مثال طور پر سال جو گزر گیا اور ہمارا وائٹ ٹائم بغیرہ پورا نہیں ہوا سبسکرائب پورے نہیں ہوئے تو کیا سارا zero جائے گا اور اگلے سال پھر دوبارہ سارا کرنا پڑے گا تو ایسا بالکل نہیں ہے جیسے جیسے اب مثال کی طور پر 365 دن کے ایک 365 دن کے ایک سال ہے اور آپ یہ 365 ہو گئے 365 میں سے یہ پانچ دن کارٹ دے جائیں گے پانچ دن کی جتنی بھی پراغس ہوگی وہ ساری لیسٹ کر دی جائے گی باقی اگلے سال والی کاؤنٹ کر دی جائے گی تو جو دن آپ کے سال سے نکلتا جائے گا اس کا ڈیٹا بھی ساتھ ساتھ ریموو ہوتا جائے گا یہ نہیں ہے کہ پورے کا پورا سارے کا سارے یوٹیوب جو ہے وہ ریموو کر دے گی ایسا ظلم نہیں کر رہی یوٹیوب تو آپ کا یہ جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہزار سبسکرائبر ہے اور چار ہزار گھنٹے وائٹ ٹائم ہے آپ کا یہاں زیرا زیرا ہے یہاں پہ جیسے یہ آپ پورا کر لیں گے تو آپ کا یہ جو ہے ریویو کے لیے چلا جائے گا آپ ریویو میں کبھی یوٹیوب دو تین ہفتے رکھتی ہے چینل کو کبھی مہینہ رکھ لیتی ہے یہ ان کے اوپر ہے کہ وہ کتنے دنوں میں آپ کی چینل کو منیٹائز کر دیتے ہیں جب منیٹائز ہو جائے گا تو آپ کی ارننگ شروع ہو جائے گی یہاں پہ میں آپ کو دکھاتے چلوں یہاں پہ اپنا دوسرا چینل جو اس دن ہم نے بنایا تھے جس کے پر ویڈیو بن رہی تھی تو اس کا میں آپ کو دکھا دوں اگلے ویڈیوز میں میں انشاءاللہ آپ کو یہ بھی سکھاؤں گا کہ کیسے ویڈیو کو اپلوڈ کے جاتا ہے اور ویڈیو کو صحیح سیٹنگ کیسے دی جاتا ہے یہ دیکھیں یہ وہیں اکاؤنٹ ہے میں اسے سائن ان کر لیتا ہوں سائن ان کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے یہ نیکسٹ کر لیا تو ہمارا یہ اکاؤنٹ سائن ان ہو چکا ہے اب میں یہاں پہ ٹائپ کر دیتے تھا یوٹیوب ڈاٹ کام یہ وہیں چینل ہے یہاں پہ میں اسے کلک کر لیتا ہوں اس کے آئیکن کے پر کریٹر سٹوڈیو میں جاتا ہوں کریٹر سٹوڈیو میں جانے کے پاس چلے جائیں گے چینل کے اوپر چینل کے اوپر کلک کر لیا دیکھیں اس چینل کے پر میں نے ویڈیوز اپلوڈ کیے تھے تو یہ کچھ سے ویڈیوز اپلوڈ کرنے کے پاس یہاں پہ میں لارڈ مور کے اوپر کلک کر دیتا ہوں مونٹائزیشن والے ایریا میں لارڈ مور کے اوپر کلک کر لیا اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایکسنس اغیرہ کر رکھے تھیں ساتھ سبسکرائبر ہوئے ہیں کیونکہ میں نے اس چینل کو خود سے ابھی تک پروموٹ نہیں کیا بس سمپلی میں نے اسے خود کی اسی اسی کی قابلیت کے بعد چھوڑا ہوئے ہیں دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو تو بہت پسند آئیے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئیے تو پلیز ایسے ویڈیو کو لائک کیے بغیر مات جائے گا ویڈیو کو لائک کر لیں اور ساتھ میں شیئر کا شیئر کر لیں فیس بوک کے اوپر بہت ہی آسان ہے ویڈس ایپ کے اوپر بھی آپ کر سکتے ہیں ٹائم نہیں لگے گا آپ کا اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کی تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں کھڑی بیل آئیکن کو دباہ لیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات